موسیقی یہ دنیا کی سب سے وشال وائلڈ کیٹ ہے اس کے شریر کی لمبائی تین میٹر تک ہو سکتی ہے اور وزن تین سو کلو گرام یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے یہ بوڑھا ٹائگر شکار نہیں کر پایا ہے اس کی ناکامی لگتار پڑھ رہی ہے اس کی نظریں اب اکثری سے دھوکہ دینے لگی ہیں لیکن جب تک اس بوڑھے ٹائگر میں طاقت ہے یہ ہار نہیں مانے گا اور اس پویتر پہاڑی کی چوٹی پر جائے گا جہاں جانے کا راستہ صرف اسی کو مانو ہے یہاں کے قصے کہانیوں میں یہی کہا جاتا ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی شکاری جانے کی ہمت نہیں کر پا تھا میرے دادا نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں ٹائگرز کا ایک مقبرا ہے انہوں نے کہا وہ وہاں مرنے جاتا ہے ٹائگرز کی سٹڈی کرنے والے بائیولوجس ایسے کئی راستے جانتے ہیں جن سے گزرتے ہوئے اس علاقے کے راجہ اپنا سب کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کہیں غائب ہو جاتے ہیں اور ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس نے کسی مرے ہوئے ٹائگر کے افشیش دیکھے ہو اور جس سے پتا چل پاتا کہ اس کی موت قدرتی وجہوں سے ہوئی ہے ٹائگرز رہس سوائی اور پویتر پہاڑی کی چوٹی تک جاتے ہیں کئی سالوں تک سائیٹسٹس یہ پہاڑی نہیں بھول پائے تھے انہیں پتا چلا کہ یہاں کے مول نوازی کسی بھی طرح ان جگہوں کے بارے میں کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں تھے انیسویں شدابدی کے مدھے تک سائیویرین ٹائگرز پریمور اور ہاباروز سے لے کر چیٹا تک کے وشال علاقے میں رہتے تھے لیکن بیسویں شدابدی کے مدھے میں دکشن میں پریمور میں آدھ یوگک وکاس ہونے کی بجے سے اس پورے علاقے اور فلیڈی باسٹوک کے آس پاس ٹائگرز کے رہنے کی قدرتی جنہیں خاتم ہو گئیں اتر میں یہ سیمہ وقیم ندی کی گھاٹی تک پہنچ گئیں جہاں دنیا میں دیودار کے بیڑوں کے سب سے وشال جنگل اب بھی موجود تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان طاقتور شکاریوں کی تعداد تیزی سے کم ہونے لگی لگتار شکار کیے جانے کی وجہ سے بھی ان کی تعداد کم ہو رہی تھے اس خودصورت جنگل کا راجہ سائیبیرین ٹائگر لپت ہونے کی کگار پر تھا یہاں پہنچنے کے لیے سب سے بڑیا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دور تک سنو موبیل سے جایا جائے اور باقی راستہ پیدل تائے کیا جائے سفر کے دوران آپ ان تمام راستوں کے بارے میں نوٹس بنا سکتے ہیں اس بیچ آپ کو کوئی دلچسپ چیز نظر آئے تو آپ اسے بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں اوکے اب جلدی کرو اپنے واکی ٹاکی کو ٹھیک سے چیک کر لو روجر اوکے بعد میں بات کریں گے یہ کافی تیز چلتا ہے اکتیس جنوری دو ہزار پندرہ کو رشن فار ایسٹ میں ابو ٹائگر کی تعداد کا پتہ لگانے کے لیے پڑے پیمانے پر ایک آپریشن کی شروعات کی گئی لگ بھٹ دو ہزار ایکسپرٹس دیر لاکھ ورک میٹر کے بشان علاقے میں پھیلی ٹائگرز کی رہنے کی جگہوں پر پہنچے تاکہ ہر ٹائگر کی گنتی ہو سکے امور ٹائگرز کی گنتی ہر دس سال بعد برف پر بنے ان کے راستوں سے کی جاتی ہے ہر نیا راستہ ایک نیا ٹائگر ہے اور یہ انوائرنمنٹلس کی ایک اور جیت ہے جو اس جگہ کو اس کے اصلی مالک یعنی ٹائگر کو لوٹانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اس سال ٹائگرز کی گنتی میں مدد کرنے کے لیے رینجر ہنٹر وسیلی ڈنکائی کو بلویا گیا ہے میں شاید ان آخری اوڈے گی لوگوں میں سے ہوں جو سہوم کا بھی تھے اسے ہنٹنگ زاگہ کہا جاتا ہے اور اب یہ میرے گھر میں ٹنگا رہتا ہے یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ صرف ڈنکائی ہی پویتر پہاڑی پر جانے کا راستہ جانتے ہیں لیکن وہ کسی کو بھی وہ پہاڑی نہیں دکھاتے ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے کہ بکین میں ٹائگرز کہاں رہتے ہیں ڈنکائی لوگ ٹائگرز کے رہنے کی انجلوں کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں جہاں کوئی آم انسان جانے کی حمد تک نہیں کر سکتا بائیولوجسٹس ٹائگر کے بارے میں کتنی ہی جانچ کیوں نہ کر لیں لیکن وہ یہاں کے نہیں بلکہ شہر میں رہنے والے لوگ ہیں ڈنکائی لوگوں کی مطابق یہ جنگل امور ٹائگر کا گھر ہے یہاں رہنے والے لوگ خود کو جنگل کا حصہ مانتے ہیں اور ان کے لئے ٹائگر جنگل کا دیوتا گھوٹھی مافہ ہے کچین پرمپراؤں کے مطابق ٹائگرز کو مارنا تو دور کوئی ان کے نزدیک تک نہیں جا سکتا موسیقی 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 اگر کوئی ٹائگر، ہرن یا شوکر کے لیے لگائے گئے پنجروں میں پھس کر مر جاتا تھا تو اسے انسانوں کی طرح چار کھمبوں پر بنائے گئے لکڑی کے گھر میں رکھ کر زمین میں دبا دیا جاتا تھا انہوں نے پیڑوں پر نشان لگائے تھے کہ یہ جگہ ورجت ہے یہاں کسی کو آنے اور شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن صرف انسان ہی ٹائگر کے راستے سے بچ کر نہیں چلتے اگر کوئی امور لپرڈ غلطی سے اس کے علاقے میں آ جاتا ہے تو وہ اکلمن بھی دکھاتا ہوا اس خطرناک جگہ سے دور چلا جاتا ہے آمبا کو غصہ دلانے کی حمد کوئی نہیں کر سکتا یہاں ہر طرف کافی برف گری ہوئی ہے لیکن یہ ایک بڑھیا راستہ ہے جس راستے پر ہم کھڑے ہیں وہاں سے ایک ٹائگر گزرا تھا اور وہ آگے کی طرف گیا ہے وہ ایک نر ٹائگر ہے کوٹی پوٹی یعنی ٹائگر ٹائگر آمبا اور گٹی مافا اس عدر شمالک یعنی ٹائگر کے دو روپ ہیں آپ اس کے راستے پر چل سکتے ہیں امور ٹائگر آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن وہ خود ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہے یہاں کے مول نباسیوں کے لیے یہ ان کا گھر ہے ٹائگر ان کا پڑوسی ہے جب رشیہ کے ریورپ والے حصے سے لوگ ٹائگر کے ان جنگلوں میں آئے تو اس وقت یہاں بہت سے ٹائگر تھے ان لوگوں کے لیے یہ بلکل نئی جگہ تھی اور انہوں نے ہر ممکن طریقے سے اسے پرباد کرنا شروع کر دیا دیسویں شتابدی کی شروعات میں دنیا بھر میں صرف اپنے شوق کے لیے ٹائگر کو لگتار مارا جا رہا تھا بھارت کے جنگلوں اور پریمورے کے برفیلے علاقوں میں ایسے بہت سے لوگ تھے جو ٹائگر کی خوبصورت خال کے لالچ میں درجنوں کی تعداد میں انہیں مارنے کے لیے تیار تھے حصوری ٹائگر میں ہر سال سو سے ڈیرڑ سو ٹائگر مار دیا جاتے تھے نائنٹین تھرٹیز میں جب پہلی بار ان کی گنتی ہوئی تو ایک خطرنات تصویر سامنے آئی امور ٹائگر کی تعداد پچاس سے زیادہ نہیں رہ گئی تھی انیس سو ساٹھ میں امور ٹائگر اور فار ایس کے جنگلوں کو بچانے کے لیے سیٹا پیڈ ریزرف تیار کیا گیا اس کے بعد پریمورے کے اتر میں سکوٹے ایلین میں اور دکشن میں ریزرف تیار کیے گئے امور ٹائگر کی تعداد بڑھنے لگی اور ان کی تعداد پانچ سو تک پہنچ چکی تھے راستے گننے کے لیے صرف دو دن کا وقت ہوتا ہے اس دوران ٹائگر ایک سے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں اس وقت کسی ٹائگر کو دو بار گنے جانے کی سمبھاونہ پوری طرح ختم ہو جاتی ہے ٹائگر لگاتار چلتے رہتے ہیں وہ آرام نہیں کرتے وہ کئی سالوں تک انہی راستوں پر چلتے ہیں اور کئی بار وہ ایک دن میں چالیس کلومیٹر تک کا سفرتائے کر لیتے ہیں ٹائگر کے راستوں میں شکار کے بڑھیا علاقے موجود ہوتے ہیں جو سکوٹے ایلین کے پہاڑوں کی دکشنی ڈھلانوں سے سی آف جپین کے تٹ تک پھیلے ہیں گلاڈیم آئی ملوڈ پورڈینیٹرز کے کام کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں اور آپریشن کی کامیابی انہی پر نر بھر ہے وہ ایک جگہ ٹائگر کے راستوں پر خود غور کریں گے اور وہ جگہ لازورس کی نیچر ریزرو کے ٹھیک پاس موجود ہے گلاڈیما کے لیے ان جگہوں کی کافی اہمیت ہے تیس سال پہلے یہیں سے ان کی ٹائگر کی کہانی کی شروعات ہوئی تھی ایک وقت ایسا آیا جب مجھے لگا کہ گیم مینجر اور بائیولوجسٹ کا کام ایک دوسرے سے کافی ملتا ہے لیکن گیم مینجمنٹ کی اپنی کچھ سپیسیفیکیشنز ہے میں نے فاریس کے بارے میں بہت سی کتابیں پڑھیں تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ جانکاری مل سکے میں نے لازورس کی ڈسٹرکٹ میں چھے مہینے کی انٹرنشپ کی اور تب جا کر مجھے پتا چلا کہ حقیقت اس سے پوری طرح سے الگ ہے جیسا میں سوچا کرتا تھا ولاڈیما ایملو اپنی جانکاریوں کی وجہ سے اس کام میں آئے لیکن ان کے بیٹے سرگئے نے ایک ٹائگر فاؤنڈر ریسرچر بننے کا فیصلہ کیا جب وہ چھوٹا تھا تو اسے ایکسپیڈیشنز پر لے جایا جاتا تھا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ ہم کیا کام کرتے ہیں ہم اینیملز کو کیسے سٹاڈی کرتے ہیں ٹائگرز کے سامنے مشکل حالات میں اپنی سرکشہ کیسے کرتے ہیں وہ یہ سب جانتا ہے سرگئے کو سب سے مشکل کام ملا ہے انہیں سکوٹے ایلین کے پشمی حصے میں جانا ہے انہیں کئی ہزار ور کلومیٹر میں پھیلے علاقے میں ریکارڈ کیپرز کے کام کو کوارڈینٹ کرنا ہے اور ٹائگرز کے پنجوں کے ہر نشان پر پوری نظر رکھنی ہے کام شروع ہونے سے ایک دن پہلے یہاں برف گری ہے جیسے کہ آمبا نے اپنے سراغ چھپانے کا فیصلہ کر لیا ہو گوڑیوننگ گوڑیوننگ سر یہاں کافی برف گری ہوئی ہے یہاں تازہ نشان نہیں ہے یہاں ایک ہفتے سے برف گر رہی ہے یہاں تازہ نشان نہیں مل سکتے کیونکہ ہر چیز برف سے ڈھکی ہوئی ہے اس بیچ ٹیم کے ایک سینئر ممبر کو یہاں تازہ نشان نظر آئے ہیں آپ نے دیکھا اوہ یہ شاید دس ہے دس اور چھے شاید اس طرح ہاں چھے اور دس میرا خیال ہے ساڑھے دس چھے اور دس دس اور چھے ہمیں تھوڑا ساو دھان رہتا ہوگا پچھلے سانوں کی سٹڈیز کے مطابق اگر اگلا پنجاز سانے دس سینٹی میٹر سے زیادہ ہے تو مطلب وہ نر ہے اگر ٹائگر کے ساتھ بچے ہیں تو وہ مادہ ہوگی کیونکہ نر ٹائگر بچوں کے ساتھ نہیں ہوتے دیکھو مجھے کیا ملا ہم ویلریج کو فون کر کے انہیں بتائیں بلڈیما ویلریج روجر روجر میری آواز سن رہے ہیں روجر دیٹ ہاں سن رہا ہوں کیا ہو رہا ہے روجر یہاں ایک بائیسن ملا ہے جسے ٹائگر نے کھایا ہے اس نے اسے کتنا کھایا ہے وہ اسے پوری طرح کھا چکا ہے اس کی صرف ٹانگیاں اور جبڑا ہی بچائیں اس بائیسن کی عمر دو سال کے آس پاس رہی ہوگی کیا وہ کوئی اگلٹ ٹائگر تھا روجر وہ شاید مادہ تھی پنجو کی نشان زیادہ بڑے نہیں ہیں سمجھ گیا ہم پھر بات کریں گے میں جانتا ہوں کہ ٹائگرز میں ایک خاص انرجی ہوتی ہے جسے دور سے بھی محسوس کیا جا سکتا ہے ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ آپ جسے راستے پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں ٹائگر اس کے آس پاس ہی ہوتا ہے اور آپ کو کافی ساؤدھان رہنا پڑتا ہے ٹائگرز سے ہر کسی کو ڈر لگتا ہے اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ اس نے جنگل میں ٹائگر کو ٹھیک اپنے سامنے دیکھا اور اسے ڈر نہیں لگا تو یقیناً وہ جھوٹ بول رہا ہوگا ایک رات ہم اس کے راستے پر چلتے ہوئے کیمپ کی طرف لوٹ رہے تھے تو وہ چھپ کر کسی شکاری پر حملہ کرنے کی تیاری میں تھا لیکن اچانک جب اس نے ہم دونوں کو دیکھا تو وہ کود کر ٹھیک میرے سامنے آ گیا اس وقت واقعی مجھے بہت ڈر لگا تھا بعد میں میں آنکھ کے پاس بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ وہ مجھے مارنے کا فیصلہ کرے گا تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا وہ کسی بھی وقت میرے پیچھے سے آ کر مجھ پر حملہ کر سکتا تھا اور میری گن میرے کسی کام نہیں آ پاتی ایک دن بعد ہی وہاں ہر چیز برف سے دھک چکی تھی اور ٹائگر کے تمام سراغ غائب ہو گئے تھے ہمیں ٹائگر کے پنجوں کی نشان ڈھونڈنے کا کام فیلحال روک نہ پڑا میرا خیال ہے وہ نشان یہاں نظر آئے تھے ہاں پھر وہ اس طرف آیا اور اس کے بعد وہ چلتا ہوا اس طرف گیا ہاں اس طرف یہ کس کا نشان ہے بڑے ٹائگر کا یہاں ایک چھوٹا سکرچ بھی ہے وہ اس طرف گیا اور پھر یہاں وہ نشان دیکھنا بند ہو گئے برف باری رکھتے ہی سبھی ریکارڈ کیپرز ایک ساتھ پھر سے اپنے روٹس پر لوٹ آئے انہوں نے لگ بھٹ پورے علاقے میں چھاند بین کی صرف ایک جگہ کو چھوٹ کر جو سب سے دور تھی ٹائگر کی رہت سمائی اور پویتر پہاڑی جہاں قصے کہانیوں کے مطابق وہ ہمیشہ کے لیے گہری نیند میں سونے جاتے ہیں ٹائگر کے جانے کے راستے کی جانکاری نہیں ہونے کا مطلب موت تیئے ہے موسیقی سلی ڈنکائی ہی جانتے ہیں انہوں نے ان کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا لیکن انہوں نے کسی ایسے شخص کو بھو راستے دکھانے کا وعدہ کیا جس میں ٹائگر کی آتما کا احساس ہو سکے سرگئی ایل میلور انہیں ٹھیک ویسے ہی شخص لگے مکین ندی میں برف جمنے کے بعد وہ ایک ساتھ ٹائگر کی پویتر پہاڑی پر جائیں گے یہاں کے لوگوں کو ٹائگر کی تعداد جاننے کے لیے کسی آدھونک طریقے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ اس علاقے کو اور یہاں رہنے والوں کو اچھی طرح جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کون سا ٹائگر کہاں رہتا ہے اور ان کی تعداد کتنی ہے اور ویسے بھی ٹائگر ہوا میں نہیں چلتے وہ ہمیشہ اپنے نشان چھوڑتے ہیں آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ ٹائگر کس طرف گئے ہیں ان میں ایک چھوٹا ٹائگر تھا اور ایک دوسرا ٹائگر بھی تھا وہ دو ٹائگرسز تھی ایک نر اپنے علاقے میں دو اور ٹائگرس کو آنے دیتا ہے تین ٹائگرسز اور ان کے بچوں کو قریب ایک ہزار ور کلومیٹر کے علاقے میں کافی کھانا مل سکتا ہے وہ وہاں پیڑوں پر نشان لگاتے ہیں تھوڑی سی دوری پر وہ نشان صاف دیکھے جا سکتے ہیں مامبہ کے آس پاس پہاڑی کے آس پاس ٹائگرس پیڑوں کی تنوں پر اپنے بشال پنجوں سے نشان بنا کر اپنا علاقہ تائے کرتے ہیں آپ یہاں کئی سالوں سے ہیں تو کیا پچھلے کچھ سالوں میں ان کے دلوں میں کوئی بدلاو آیا ہے نہیں وہ پہلے کی طرح ہی رہتے ہیں اور کتنے سالوں سے ہم انیس سو تیہتر سے یہاں ہیں اور ہمیں ان کی نشان دیکھتے ہیں جگلوں میں ٹائگرس پندرہ سے اٹھارہ سال تک زندہ رہتے ہیں اور پھر مرنے کے لیے جگہ ڈھونتے ہیں اور وہ جاتے کہاں ہیں ایک بوڑھے آدمی نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ وہاں جھرنے کے پاس ایک بڑی پہاڑی ہے ایک دن وہ شکار کے لیے گیا اور غائب ہو گیا اس کا نام سنگیلی تھا اسی کے نام پر پہاڑی کو سنگیلی کہا جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ قصدے کہانیوں کے مطابق سنگیلی پہاڑی پر ٹائگر کا قبرستان ہے لیکن نقشوں میں اصلی سنگیلی پہاڑی کی بجائے کوئی دوسری پہاڑی دکھائی جاتی ہے اور لوگوں کو ان نقشوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے جس میں پوتر پہاڑی کو کسی اور نام سے دکھایا گیا ہے یہ وہ پوتر جگہ نہیں ہے جہاں ٹائگر کے دیوتا رہتے ہیں سنگیلی کے نزدیک رہنے والے ان ڈھونکائے کو وہ پوتر پہاڑی دکھانے کی کوئی جلدی نہیں لگ رہی یہاں بہت سی مشکلے ہیں سب سے پہلے تو دیکھئے یہاں کیا ہو رہا ہے اور یہاں مچھر وغیرہ بھی بہت زیادہ ہے اور وہاں جانا بھی اتنا آسان نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہنچا نہیں جا سکتا لیکن گرمی کے موسم میں ٹائگر کو دیکھنے نہیں جانا چاہیے اور وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے کل ندی کے پاس آپ کو ٹائگر دیکھ جائے گا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ویدی کے پاس ایسا شکتا تھا یہ آمبہ ہے ٹائگر ریبر ہاں ٹائگر یہ راستہ ویسا ہی ہے یہ ٹائگر جیسا لگتا ہے ہم ٹائگر کے راستے پر چل رہے ہیں ٹائگر اسی راستے پر چلتے ہیں چلتے رہیے آ جائے دیکھو سرگے وہاں ٹائگر کے پنجوں کے نشان ہیں کہاں اس طرف یہاں پر ہاں وہ اس طرف ہے وہ شاید پانی پینے آیا تھا لیکن نہیں وہ شاید اس طرف سے گیا تھا پر مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے ضرور آیا تھا دلچسک ہے وہ پانی پینے آیا تھا اس کے بعد کل یہاں کافی بارش ہوئی تھی تو کیا اس کے نشان مٹ گئے ہیں یہ صاف طور پر ایک ٹائگریز کے پنجوں کے نشان ہے ہمیں اب یہاں سے چلنا چاہیے بکین اور آمبا ندیاں اس لئے مشہور ہیں کیونکہ یہی پر امور ٹائگرز کو پوری طرح سے لپت ہونے سے بچایا گیا تھا بیسویں شتابدی کی شروعات میں دنیا میں بچے ہوئے پچاس میں سے کم سے کم بیس ٹائگرز کو یہاں بکین ندی کے پاس لائے گیا تھا سرگے آرابیلو نے ٹائگر کی پوتر پہاڑی پر فیلحال کچھ وقت اور رکھنے کا فیصلہ کیا ہے دن میں وہ ویڈیو ٹائپ لگا رہے ہیں اور سائنٹسٹ ایک پہاڑی پر پہنچے ہیں اور وہاں سے انہیں وہ راستے دکھ رہے ہیں جن پر وہ چل کر آئے ہیں میرے دادا نے مجھے بہت سی چیزیں بتائی تھی وہ بہت ہی مزیدار باتیں بتایا کرتے تھے وہ بہت سی کہانیاں اور رواجوں کے بارے میں جانتے تھے وکین ندی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے پر وہ پہاڑی آپ کو پندرہ کلومیٹر دور سے نظر آ جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ ٹائگرز یہاں مرنے کے لیے آتے ہیں میں نے یہی سنایا دلچسپ ہے حالانکہ یہاں کسی کو کوئی ٹائگر کبھی نظر نہیں آیا ہے وہ کہیں چلے جاتے ہیں یا چھپ جاتے ہیں وہ کہیں غارب ہو جاتے ہیں لیکن اس وقت ہم وہاں نہیں جا سکتے ہمیں وہاں گرمیوں یا پجھڑ میں جانا چاہیے اس وقت یہاں بہت زیادہ پانی بھرا ہوا ہے ہم اسے کیسے پاک کریں گے سرگے نومبر کے آخر میں ہی سنگیلی کے نزدیک نوٹ سکے جہاں جھرنے کے تھوڑا نزدیک ویڈیو ٹرائپس لگائے گئے تھے ٹرپس سے ایک مہینہ پہلے سرگے کی ٹانگ ٹوٹ گئی لیکن چھوٹ کے باوجود انہوں نے ٹائگر کی پویتر پہاڑی کی کھوج میں جانے سے انکار نہیں کیا ہماری ایک پرمپرا ہے کہ اگر آپ آٹومیٹک کیمراز جیسی کوئی چیز لگاتے ہیں تو ڈیٹا آپ کو خود اکٹھا کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو یقین ہو سکی کہ کوئی ٹیکنیکل فیلئر نہیں ہوا ہے یا اس کی کوئی فلاش سٹک یا کوئی اور چیز نہیں ٹوٹی ہے آپ اسے سیک کرتے ہیں تو اسے ہٹانا بھی آپ ہی کو پڑتا ہے پہلی رات کو ہم وسیلی ڈنکائی کے ہنٹنگ لوج میں رکھیں سرگے نے ویڈیو ٹرپس کے ڈیٹا چیک کرنے کا فیصلہ کیا جنہیں آبا کے پاس اس جگہ لگایا گیا تھا جہاں ٹائگر کے پنجوں کے نشان دکھائی دیئے تھے اور انہیں یہ دکھائی دیا یہ تیرہ ویڈیو ہے تھرٹینتھ ویڈیو اوہ یہ گلہری سکرین کو کور کر رہی ہے یہ ہمارا سائنٹیفک ورک خراب کر دے گی اسے روک نہ ہوگا رکو یہ کیا ہے ذرا دیکھو تو میں نے پاوز کا بٹن دبا دیا یہ دھاریاں دیکھ رہی ہیں اس کا موں کھلا ہوا ہے وہ پیڑ پر نشان بنا رہا ہے اور دیکھتے ہیں یہ بہت چھوٹا ہے یہ بچہ ہے دیکھو دیکھو ایک اور بھی ہے ہاں وہ دو ہے تو یہاں دو بچے ہیں وہ دیکھو وہ دونوں ایک ہی جیسے نظر آ رہے ہیں یہاں دو بچے ہیں تو ماں کو بھی آس پاس ہونا چاہیے بلک دیکھو ماں یہ رہی واو چلو اسے پھر سے دیکھتے ہیں یقیناً یہ تیسرا ٹائگر ہے کیونکہ اتنی جلدی ان دونوں میں سے کوئی ٹائگر کبھی واپس نہیں لڑ سکتا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ٹائگر کا راستہ وہیں تھا جہاں رینجر نے ٹرائپس لگانے کے لیے کہا تھا یہ شخص جنگل کے بارے میں ہر چیز جانتا ہے ویڈیو میں ٹائگرس کا اپنے بچوں کے ساتھ نظر آنا ڈنکائے کے لیے ایک خاص سنکیت تھا اور انہوں نے سرگی کو سنگیلی لے جانے کا فیصلہ کیا یہاں ہر طرف جیسے کالے اور سفید رنگ کی چادر سی پھیلی نظر آ رہی ہے اور ہمیں صرف بوٹر اور کونوں کی آوازیں سزائی دے رہی ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی نارو پر ہیل زبا نظر آتا ہے یہاں کی ستھانیے لوگ ہڑے گی اس کے مطابق وہ ایک بری آتما ہے جو کسی بھی جیو کا روپ لینے تھی ہے یہی وہ جگہیں ہیں جہاں انہیں دیکھا جا سکتا ہے یہاں سے زندہ لوٹ پانا آسان نہیں ہے یہاں رات ہونے والی ہے لیکن وہ دن یا رات کسی بھی وقت آپ کے سامنے آ سکتے ہیں چلدی کرو اس طرف چلو چلو چلش پویتر پہاڑی کی نزدیک پہنچنے کے ساتھ ہی آپ کو یقین ہونے لگتا ہے کہ یہاں ٹائگرز کا مقبرہ واقعی موجود ہے اور شاید اس وقت ان میں سے کچھ عدرش آتما ہم پر اور دھیرے دھیرے آگے پڑھتی ہوئی ہماری اس ناؤ پر نظر رکھے ہوئے ہیں سو سال پہلے فاریسٹ ایکسپلورر بلاڈیما روسینیو نے ان جگہوں کے بارے میں کئی رہست سمائے باتیں لکھی تھی یہاں کے لوگوں کے مطابق بڑی چٹانوں تک نہیں پہنچا جا سکتا اور وہاں شیطان آتما ہے رہتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ شیطان آتما آئے انہیں وہاں آنے سے روکتی ہیں یہاں آنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ٹائگر آپ پر حملہ کر سکتا ہے کوئی پیڑ یا پتھر گر سکتا ہے اور آپ بری طرح زخمی ہو سکتے ہیں یہاں گناٹو اور گنگا کا مہانہ ہے ڈے گی میں گنگا کا بطلب ہے سیدھا آپ نے وہ فوق دیکھا اور وہاں اس پہاڑی کے پیچھے موانگاسو ہے اور وہاں سے بس تھوڑی سی دور سنگیلی ہے یہاں سے اب پہلی بار ہمیں پویتر سنگیلی گھاٹی نظر آ رہی ہے وہ پہاڑی دھن میں چھپی ہوئی ہے لیکن یقینا یہ وہی پہاڑی ہے یعنی وہ پہاڑی جس کی چوٹی پر پہنچ کر ٹائگرز اس دنیا کا اپنا سفر ختم کرتے ہیں مجھے نقشے کے مطابق چلنا نہیں آتا وہاں بہت سی دوسری پہاڑیاں بھی ہیں جو اس پویتر پہاڑی کے آس پاس موجود ہیں اس پورے علاقے میں بہت سی پہاڑیاں ہیں یہاں سے سنگیلی تک پہنچنے کے لیے کئی دنوں کا سفر کرنا ہوگا اور اس کے بعد اس جگہ پہنچا جا سکتا ہے جہاں کوئی انسان اب تک نہیں پہنچ پایا آمبا نے ڈنکائی کو روکنے کا فیصلہ کیا وہ ڈر گئے ہیں پہاڑی تک پہنچنے میں تین یا چار دن لگیں گے ہاں قریب تین یا چار دن لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گا سرگی کیونکہ میرے دادا نے بتایا تھا کہ شکاری اس جگہ پر نہیں جاتے ان کے لیے وہاں جانا منع ہے شکاری وہاں نہیں جا سکتے وہاں ٹائگرز کا مقبرا ہے جہاں وہ مرنے کے لیے جاتے ہیں سرگی کو بلکل امید نہیں تھی کہ وہ یا ڈنکائی کے بھائی اور آگے نہیں جا پائیں گے وہ ڈرے ہوئے تھے اس جگل میں زندگی اور موت آمبا دیوتا کے ہاتھ پہ ہے قرآنی پرمپراؤں کو توڑنے کا ڈر کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے سفر میں سورکشت رہ سکے سرگی کے لیے چاہتے ہیں چاہے کتنی بھی سرکشہ ہو اور بھلے ہی ان میں کتنی ہی قابلیت ہو لیکن ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ وہ سنگیلی نہیں جا سکتے چار دن کے سفر کے دوران ایک اکیلے انسان اور ٹائگر کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے جونکائے مزاک نہیں کر رہے تھے وہ پہاڑی پر جانے کے لیے تیار نہیں تھے اپنے پور بجوں کی پرمبرائیں انہیں اس ادرش شریکہ کو پار کرنے سے روک رہی تھے ہر زندہ چیز کو بنانے والے دیوتا نے طاقتور ٹائگر کو اسوری ٹائگر کا مالک چنا تھا اور جب ٹائگر بوڑھا ہوا تو دیوتا نے اس سے کہا کہ تمہیں پوتر پہاڑی پر شانتی ملے گی اور وہ ٹائگرز کے دفن ہونے کی جگہ ہوگی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں سب ہی ٹائگرز تمہارے پیچھے اس پہاڑی کی چوٹی پر آئیں گے اور دھرتی پر بار بار جنگ لیتے رہیں گے دیوتا نے یہاں کے لوگوں سے کہا کہ اگر وہ ٹائگرز کے اس مالک کو شانتی سے رہنے دیں گے تو ان کی تعداد بڑھتی رہے گی اور اسوری ٹائگر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موجود رہیں گے سرگی آرملو نے لوٹنے کا فیصلہ کیا ہے وہ قریب ایک سال بعد پوتر پہاڑی کی نزدیک پہنچے اور وہ اکیلے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے سنگلی کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو یہ کیا ہے اتفاق یا طاقت و رامبا کی مرضی ناؤں میں بیٹھنے سے پہلے سرگی نے سنگلی کے آس پاس ٹائگر کے ان راستوں پر ویڈیو ٹریکز لگانے کا فیصلہ کیا جن کے بارے میں صرف ڈنک آئی جانتے ہیں ہم اپنے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ میں ہر موسم پر فوکس کر رہے تھے اڑے گی لوگوں کو یہ سکھانا آسان ہے کہ آٹومیٹک فوٹو کیمراز کیسے لگائے جاتے ہیں ان سے ملنے والے سائنٹیفک ڈیٹا کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں اور اس سال انہوں نے کیمراز لگائے بھی ہیں ہاں یہ جانتے ہیں کہ کیمراز کہاں لگانے ہیں انہیں پتا ہے کہ ٹائگرز کہاں جاتے ہیں اور میرا خیال ہے آنے والے سالوں میں اس علاقے میں سائنٹیفک ڈیٹا اکٹھا کرنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی ہمیں یہاں رہنے والے ہر ٹائگر کے بارے میں پتا چل سکے گا اس کیمراز فریم میں ٹائگرز کا پورا مالک دکھائی دیا ہے جو پوتر پہاڑی کی طرف جا رہا ہے یہاں کی کہانیوں میں ایک سبق بھی چھپا ہے انسانوں کو ٹائگرز کی زندگی میں دخل نہیں دینا چاہیے انہیں برف سے ڈھکی ان پہاڑیوں کے قدرتی محول کے پیچھ اپنی زندگی جینے دینی چاہیے ٹھیک اسی طرح جیسے یہ سائیبیرین ٹائگرز ہزاروں سالوں سے اپنی زندگی جیتے آئے ہیں اسوری ٹائگر میں ان کی آتما بستی ہے جہاں وہ آزادی سے اپنی زندگی بتاتے ہیں شوٹنگ کے کچھ دن بعد پورے دیش میں امور ٹائگر کی گنتی پوری ہوئے تازہ ڈیٹا کے مطابق ان جنگلوں میں قریب پانچ سو چالیس امور ٹائگرز موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے اور دنیا کی یہ سب سے بڑی وائلڈ کیٹ دوسرے بہت سے جیووں کی طرح اس دھرتی سے رائب نہیں ہوگی نومبر دوہزار پندرہ میں اس دشا میں ایک اور قدم اٹھایا گیا بکین کا نیشنل پاک تیار کرنے کو لے کر ایک فیصلہ لیا گیا اور اس نے سنگیلی کی پوطر ٹائگر پہاڑی کے علاقے کو بھی شامل کیا گیا ہے